بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ کا ایک نوجوان فوزالہ وہ اس رئیس الحسینہ سے اشکرتے تھے اور رئیس الحسینہ اس سے اشکرتی تھی لیکن اس نے کبھی بھی اپنے وجود پر اسے دسترست نہیں دی تھی فوزالہ کی یقینا خواہش تھی لیکن اس خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا تھا ایک دن راستے میں روکا اس خاتون نے اور کہا ہے فوزالہ اگر چاہتے ہو کہ میرے وجود پر تمہیں دسترست ملے تو اس کی ایک صورت ہے فوزالہ خوشی سے نحال ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں مجھے آپ کے وجود پر دسترست مل جائے گی تو وہ رئیس الحسینہ کہنے لگی کہ مکہ میں ایک شخصیت ہے جو ہمارے بتوں کو نہیں مانتے جو ہمارے دین کو نہیں تسلیم کرتے جنہوں نے ہمارے مذہب کی بجائے ایک الگ اپنا مذہب پیش کیا ہے جو محمد بن عبداللہ ہے اگر تم ان کا خاتمہ کر دو نعوذ باللہ من ذالک اگر انہیں قتل کر دو تو میرا وجود تمہارا ہے فوزالہ اپنی آستین میں خنجر چھپا ہے قابے کے اندر موجود ہیں رکنِ یمانی کے پاس کھڑے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابے کا تواف فرما رہے ہیں جب پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکنِ یمانی کے پاس تشریف لاتے ہیں تو چند قدم دور رکھ کر فرماتے ہیں فوزالہ کیا بات ہے کیوں کھڑے ہو وہ ارز کرتے ہیں کہ قابے میں ہزاروں لوگ ہیں جو ماوے تواف ہیں ماوے عبادت ہیں آپ نے ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا میں بھی انہی میں سے ایک ہوں آپ اپنا تواف جاری رکھیں مجھ سے آپ کو کیا غرض ہے نبی کریم صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمیا فوزالہ تمہارے یہاں رکنِ یمانی کے پاس کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے وہ ہاتھ باندے کہتے ہیں کہ کوئی سبب کوئی وجہ نہیں ہے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے فوزالہ اگر کوئی وجہ کوئی سبب نہیں ہے تو تم نے یہ زہر میں بجیا خنجر کس کے لئے چھپا رکھا ہے اب وہ فوزالہ کافر تھا لیکن منافق نہیں تھا فوراں یہ سوچ لیتا ہے کہ جو رسول آس تین میں چھپے خنجر کو پہچان سکتے ہیں وہ رسول دل میں چھپے ارادے سے بھی باخبر ہو سکتے ہیں یہ سوچ کر اپنے آپ کو نبی کریم صاحبِ لولاق کے قدموں پہ گرا دیا نبی کریم صاحبِ لولاق نے اپنے قدموں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا وہ فوزالہ جس کی آنکھوں میں حیاء نہیں تھا وہ فوزالہ جس کی نگاہ میں کبھی کسی غیر محرم کی عزت کا کوئی تصور نہیں تھا جس نے ہمیشہ بد نگاہی کو ہی اپنی عزت سمجھا تھا وہ فوزالہ جب سینہ رسول سے مس ہوتا ہے آقا جب اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں وہ اٹھی اٹھی نگاہ جب پلٹتے ہیں اسی رئیس الحسینہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو جسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کرتے تھے اور جسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے اب جب فوزالہ حضرت فوزالہ بن کر لوٹتے ہیں نگاہیں جھکا کر گزر جاتے ہیں وہ رئیس الحسینہ پیچھے سے آواز دیتی ہے فوزالہ کہیں اس جادو گھر کا جادو تم پہ بھی تو نہیں چل گیا تم تو مجھے دیکھے بنا رہ نہیں سکتے تھے آج بنا دیکھے جا رہے ہو حضرت فوزالہ زبان حال سے کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے چیرہ بددہا کی زیارت کر لیتا ہے پھر دنیا کا سارا حسن اس کی نظروں میں ہیچ ہوتا ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی نظر میں عزت ماں بہن بیٹی کی بڑی ہی قابل احترام ہوا کرتی ہے کسی نے بلکہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے پوچھا تھا اے علی جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ تین دن جو میں نے آنکھ نہ کھولی اور لوگوں کو یہ شاہبہ ہوا کہ شاید میں آنکھوں سے محروم ہوں تو جان لیجئے میں عالمِ ارواح اور عالمِ نور سے یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ جب اس دنیا میں میں پہلی بار آنکھ کھولوں تو چہرہِ بددہا کی زیارت کروں یہ چہرہِ بددہا وہ ہے جس کے بارے میں پہلے خلیفہ حضرتِ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو انہوں نے کہا ان نظرو الہ وجہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ابو بکر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں بس آقا کو تکتا رہوں اس کے علاوہ زندگی کی کوئی اور بڑی خواہش نہیں ہے ناظرینِ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا چہرہِ بددہا وہ ہے جس کی اللہ نے سورہِ بددہا میں قسمیں کھائی ہیں وہ جس چہرے کی اللہ قسمیں کھائے وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا جن کے لئے رب فرمائے انہا کا بِعَا یونِنا اے معبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہِ قدرت کے سامنے ہوتے ہیں ساری کائنات اس کا دیدار کرنا چاہتی ہے اور رب العالمین شبِ میراد جبرائیلِ امین کے ذریعے پیغام بیجتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مُشْتَاقُنْ عَلَيْكُ ساری کائنات اس کا شوق رکھتی ہے رب آپ کا شوق رکھتا ہے وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا ناظرینِ کرام امتِ مسلمہ کا وہ فرد بخت کا دھنی ہے کہ جس کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش مچلتی رہی ہو کہ مجھے گمبدِ خزرہ نظر آئے مجھے گمبدِ خزرہ کے مقین کا چہرہ نظر آئے اولیاءِ کرام نے زندگی بھر چہرہِ وَدْدُحَا کی خواہش میں زندگی گزاری ہندوستان میں حدیث کا پہلی بار علم لانے والی ہستی شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی ہر وہ شخص جو حدیث کا علم سمندر پار مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہے اس کا پہلا اور آخری حوالہ شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں آپ نے بیسیوں سال نبی پاک کے حرم میں مسجدِ نوی میں حضور کی حدیث کا علم پڑھایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبدالحق میری حدیث کا علم لے کر ہندوستان میں جاؤ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں حدیث کا علم پڑھا کے جب فارغ ہوتا ہوں تو گمبدِ خضرہ کی زیارت کرتا ہوں آقا میرے دل کو سکون ملتا ہے نبی کریم صاحبِ لعلاق نے ارشاد فرمایا اے عبدالحق حدیث کا علم لے کر جانا تمہارا کام ہے یہاں تم گمبد کی زیارت کرتے ہو گمبدِ خضرہ کو دیکھتے ہو وہاں گمبدِ خضرہ والے چہرہِ بددہا کی زیارت کرو گے جب آپ نے چہرہِ بددہا کا تذکرہ سنا مچل گئے اور آقا کی حدیث کا علم لے کر ہندوستان میں آگئے ناظرینِ کرام سلسلہِ رفائیہ کے پیشوا سید امام احمد الرفائی چالیس سال اس راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ لوگوں جب حضور کے روزے پہ جانا تو آقا کو میرا بھی سلام کہنا بس ایک سبیل لگائی ہوتی تھی کہ جو بھی مسافر ہے راہِ تہوہ کا میں اس کو دودھ پلاؤں شربت پلاؤں پانی پلاؤں چالیس سال کے بعد بلاخر وہ وقت آیا کہ امام احمد الرفائی نے اعلان کیا لوگو میں اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے جا رہا ہوں ستر ہزار لوگوں کا کافلہ تیار ہوتا ہے آپ کے جلو میں جانے کے لئے جس میں خود حضور سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ صفات بھی شامل ہیں جب آپ پروزہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں ہر شخص آگے بڑھ بڑھ کے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے لیکن حضرت امام احمد الرفائی مواجہ شریف کے پاس کھڑے ہاتھ باندے کھڑے ہیں لوگوں نے کہا حضور آپ سلام کیوں نہیں پیش کرتے کہا میں فرزند رسول ہوں جب تک حضور کے روزے سے دور تھا سلام پیش کرتا رہا اب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں جب تک دست رسول باہر نہیں آتا میں سلام نہیں کروں گا ستر ہزار لوگوں نے دیکھا کہ دست رسول قبر اثر سے باہر آتا ہے حضرت امام احمد الرفائی اسے بوسا دیتے ہیں اور بلاخر پھر آپ دعا کرتے ہیں مالک اس موجزے کو آپ واپس لے لے ناظرین کرام امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان تین دن ہو گئے مواجہ شریف کے پاس کھڑے ہیں زبان حرکت نہیں کر رہی بلاخر آپ ارس کرتے ہیں وہ سوئے لالہ ظاہر پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں دیکھے بادشاہ ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں سنے تیری بات اے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب مولانا جامی کی سنت کو زندہ کیا تو پھر آقا نے بے حجاب دیدار کروایا جب پردے ہٹے چہرہ بد دعا کو سامنے دیکھا تو بے ساختہ ارز کرتے ہیں سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وص فہبِ تناہی سے ہیں پرے حیراہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے ناظرینی کرام جنہوں نے بھی حضور سے محبت کی حضور سے عشق کیا انہیں پھر شہرِ مدینہ کی گلیوں سے بھی پیار ہونے لگ گیا انہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے گمبدِ خضرہ سے بھی عشق ہو گیا ایک شائر عالمِ اہلِ سنت علامہ رضا الدین صدیقی نے کہا تھا کہ جب بھی میری آنکھوں میں تیرے شاہر کا منظر جاگے کتنی خابیدہ تمناوں کا محشر جاگے کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا میرا محبوب کیوں رات میں اکثر جاگے مست آنکھیں رضا مازاک کے کجلے والی گر میری سنت بھی اٹھیں تو مقدر جاگیں آئیے ان آنکھوں کے دیدار کی خواہش پیدا کیجئے آئیں اس شہرہِ وددہا کی زیارت کی خواہش پیدا کیجئے تاکہ دنیا کے حسنوں سے لا تعلق ہو جائیں اور صرف دنیا آپ کو دیبانہِ مصطفیٰ کے نام سے پکاریں یہی عشقِ رسول کا تقاضی ہے یہی محبتِ رسول کا تقاضی ہے یہی ایمان کا تقاضی ہے کہ مومن کا ہر وقت دل حضور کے عشق میں تڑکتا رہے اور مومن کی آنکھیں دیدارِ مصطفیٰ میں برستی رہیں پروردگارِ عالم ہمیں حضرتِ فوضالہ جیسا عشقِ رسول عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَا